اور جو ہم آٹھ اشاریہ کچھ ڈالر لیتے تھے ویزا کی فیز وہ بھی ماف کر رہے ہیں اکتیس دسمبر تک کے لیے ایک اچھا گوڈ ویل جسچر پیش کرنے کے لیے اکتیس دسمبر تک ایٹ پائنٹ فائیو ٹائیہ سکس تھا جو یو ایس ڈالر فیز تھی اس کو بھی ختم کر رہے ہیں اور ہم پانچ سال کا بزنس ویزا بھی جاری کر رہے ہیں ڈاکٹر قدیر صاحب کے مقبرے کا فیصلہ کیا ہے اور جو نقشہ ان کی بیٹی نے کل کہا ہے کہ وہ بنائیں گی ان کی خواہش کا نقشہ ہوگا اس کو ہم سی ڈی اے کو میں نے آج ہدایت کیا کہ ویسا ہی فاری طور پر بنایا جائے ایک ہزار رائٹ پولیس کی کابینہ نے ہمیں ایک ہزار پولیسمن کی بھرتی کی اجازت دی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ فل فار بھرتی کیا جائے کیونکہ اسلام آباد میں پولیس کی نفری کافی کم ہے جمعہ رات کو ہم ائر پٹرولنگ یونٹ کا بھی افتتاح کرنے جا رہے ہیں آپ سب کو دعوت ہوگی گیارہ بجے وہاں پہ اور عید ملاد النبی کے سلسلے میں آج نوٹیفکیشن پرائم نسٹر کیبنٹ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ جاری کر رہی ہے تمام قیدیوں کو تین ماہ کی معافی دی جاری ہے ان میں وہ قیدی شامر نہیں جو کہ غلط قسم کے کسی کیس میں سزای آفتہ ہو اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ افغانستان بورڈر پر ہم نے ترخم اور چمن پر لگایا تھا یہ آئی بی ایم ایس سسٹم جو ہے اب اس کو بدینی بھی لے جا رہے ہیں غلام خان بھی لے جا رہے ہیں کلاچی بھی لے جا رہے ہیں اور اس طرح ہم سارے کے سارے بورڈرز فینسنگ کے ساتھ چھبی سو ایسی کلومیٹر کی فینسنگ کے علاوہ ہم اس کو آئی بی ایم ایس پہ لے کے جا رہے ہیں تاکہ انگوٹھے سے یا شناخت کا اندراج ہو اس سے پہلے یہ چوہتر سال پہلے ایسا نہیں ہوا یہ ایک بڑی بات ہے ایک سو پچاس بیڈ کا اسلام آباد میں ہاسپیٹل جا ہے وہ آج ہم وزیراعظم صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اس کا افتتاح فرمائیں اور ہم نے اور بھی کچھ نیف قدم اٹھائیں لیکن اس طرح کریں گے پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں سوال پانچ منٹ پی ڈی ایم مرا ہوا ایک سیاسی آتھی ہے پی ڈی ایم کیا ہے وہ پچھلے دسمبر میں ہمیں کہتے تھے کہ سلام علیکم سلام علیکم اب یہ دسمبر آگیا ہے سو پی ڈی ایم کا معاملہ جو ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئے کے مینڈکوں کی سیاست کا دور ختم ہو گیا پندرہ اگست سے اب سمندر گہرے پانیوں میں دنیا کی سیاست ہو رہی ہے بدلتے ہوئے احلات دیکھیں مہنگائی ہے افکورس ہے میں وہ وزیر نہیں ہوں جو آپ کے سامنے کہوں لیکن آپ دیکھیں کرونا ہوا پھر کرزے تھے اس کی قسطیں دینی تھی اور ڈیٹ تھا پھر جو چور اصل چور جس کے مجرم تھے آپ اندازہ کریں کہ جو سب سے بڑے چور تھے اس ملک میں جنہوں نے ڈکیتیاں کی اور بینکوں کو لوٹا وہ مو ساف کر کے پھر وکٹری بنا کے آگئے ہیں اس ملک میں جو بینک ڈکیت ہے اس کی تو زمانت ہو جاتی ہے اور جو بچارہ فون چوری کرے وہ چھے چھے سال تک اندر پڑا رہا تھا کیونکہ اس کا زمانت دینے والے کوئی نہیں ہیں پاپڑ والے کے پاس عرب رپیہ نکلتا ہے نئی بلے والے کے پاس عربوں رپیہ نکلتا ہے کوئی اس قوم کو خیال ہونا چاہیے سوچو کہ یہ پاپڑالا اور نئی بلےالا جس کا نام سے یہ شناختی کارڈ جو کچھ انہوں نے کیا یہ سارے لوگ آج اپنے آپ کو مہنگائی کے خلاف چیمپئن پیش کر رہے ہیں کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے دور میں مہنگائی ہو انٹرنیشنل کرائیسز میں پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچے ہیں پاکستان الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں سینکشن سے بچے ہیں اور ہم افغانستان کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن دنیا کو بھی اس مسئلے میں ساتھ لے کر چلنا جائے چھوٹا چھوٹا سوال دیکھیں انشاءاللہ اس وقت جب میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں پرائیم منسٹر مہنگائی کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں وہ ہفتہ وار میٹنگ کرتے ہیں لیکن دنیا میں جو ایک لہر چلی ہے میں تو اس لیے دنیا پر اس لیے میں تو پرائیم منسٹر کیبنٹ میں چاروں دبائیوں کی بھی کوشش کرتا ہوں آٹا دال چینی کی بھی بات کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنی پوری کاوش اور کوشش کر رہا ہے اور ہمیں اس سال کے اندر اندر اس چیز کو ختم کرنا ہے دیکھیں میرے خیال میں ان کے اندر ڈانگی نہیں ہے خطرناک کیا ہونا ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں اعزاز صاحب آپ سوال اعزاز کرتے ہیں ان کے پلگوں میں کچھرا پسا ہوا ہیں یہ نوجوان انجن لیکن ان کے انجن دھوان دے رہے ہیں کیا کرنا ہے انہوں نے کہ اب یہ ڈویزن بائیس جلوس نکالیں گے اور سر ملک کتنے مہینے رہ گئے ہیں بائی اکیس مہینے رہ گئے ہیں نئے الیکشنوں کو اور اکیس مہینے کے آخری پانچ چھ مہینے آپ نکال دیں سات مہینے نکال دیں تو ایک سال کا سارا مسئلہ ہے اگر انہوں نے کسی گڑے میں گرنا ہے سیاسی گڑے میں گرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی عالت پر رہم کرے مجھے آج ہی میں نے نہیں نکالا لیکن میں اس پر بات پوچھوں گا کیونکہ آج ہی مجھے کسی نے یہ بات بتائیے جو آپ کر رہے ہیں چھوٹا سوال دیکھیں ہم نے ایک سو بیس ایک سو تیس موٹر بائیک کی سکارڈ ختم کی ہے اور ساڑھے تین سو تین سو اسی پولیس والے جو بانوے چوکیاں بنائی ہوئی تھی اور اگر کچھ ہونا خدا نہ خاصتہ دنیا کے حالات میں تو اسلام آباد اس سے سب سے بڑا مرکز ہونا ہے ہم نے چھے گاڑیاں چلائی ہیں یا چار یا چھے موسٹ موڈرن جس میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور سیف سٹی پروجیکٹ ہے سولہ گاڑیاں اور لے کے دے رہے ہیں انشاءاللہ چھوٹا سوال آپ پرسے یا چھوٹا سوال کرونا دس منٹ ہے دو منٹ رہ گئے کوئی انشاءاللہ امران خان پانچ سال پورے کرے گا اور نیچرل بات ہے کہ جب انتخابات کی ڈیٹ تیہا ہو جاتی ہے چھے چھے لاک کا سات ست لاک کا ہمارا حل کہ چھے مہینے تو کمپین چار مہینے لگتی ہے کسی کا جنازہ نہیں پڑا کہتا ہے جی آگے ہونڈ بوٹ لینڈ لی کسی کی اور کسی مسلم جی بیٹے آپ ایک ہزار نئی بھرتی کر رہے ہیں بیٹے چیک انڈ بیلس اب نفری ایسی ہے اب میں آپ سے کیا ارز کروں ممکن ہے لائب جا رہا ہو یہ کہ مدرسوں میں سولہ سولہ سو اٹھارہ اٹھارہ سو طالبات ہیں اور دو سو صرف خواتین ہیں ہمارے پاس ڈرونز وغیرہ لے رہے ہیں ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں آئیڈیا ڈرونز سے لاتھی چارج تو نہیں ہو سکتا نا سو نفری بھی چاہیے وردی میں نظر آئے جی سر جی کیا آواز نہیں ہے سر بلاول تو دل کا جانی ہے وہ کہہ سکتا ہے اس کو ساتھ خون معاف ہیں سیاسی سیاسی طور پر ہے یہ نہ اوکے کہ میں جی بیٹے کیا جی دیکھیں اس ملک میں سیاست جو ہے وہ اسی طرح جلتی ہے جب ہم اپوزیشن میں تھے یہی کہتے تھے کہ آج گئے جی کل گئے میں خود کہتا تھا میں اپنے سامنے رکھتا ہوں یہ اس ملک کی سیاست ایسے ہی ہے کوئی نیا جملہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی نئی سوچ نہیں ہے یہ عمران خان کی خوش نصیبی ہے کو اس کو ایسی تھکی ہوئی اپوزیشن ملی ہے جو ابھی تک تین سالوں میں یہی فیصلہ نہیں کہتے دیکھیں ہم چوتھے سال میں ہم لگ گئے اب یہ جلوس جلسے دو تین چار مہینے کریں گے سال ختم ہو جائے گا اقتدار میں وقت پتا ہی نہیں لگتا کس طرح پاس ہوتا ہے اپوزیشن میں ہو تو بندہ پوچھتا ہے منگلی آج ہی اپوزیشن میں پاس نہیں ہوتا اقتدار میں دیکھیں مریم نواز شریف نے پاکستان کے اداروں پر جو کچھ کہا ہے اس سے زیادہ انتہائی غیر ذمہ داری کا اور خود اپنے لیے وہ گڑے کھود رہی ہیں پہلی حکومت کو گھر بھیجنے میں بھی ان کا بہت بڑا دخل تھا اور آج اگر دیکھیں ٹی وی پہ آنا کوئی کمال نہیں ہے جلسے عام میں سمجھتا ہوں میں یہ نہیں کہا تھا کہ جلسہ یہ تھا عمومی قسم کا جلسہ تھا کوئی انگوشتے بدندہ عمر کرنے کا جلسہ نہیں تھا لیکن جو کوئی چوک چراہے میں حساس اداروں کو اس طرح نشانہ بنا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹی وی شو تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے اثارات دیر پا ہوں گے دس منٹ پورے ہو گئے ٹی وی شکریہ ٹا روزی ٹی وی شکریہ ٹی وی شکریہ ٹ�네요 ٹ within ٹ� unser ٹ٢نی ٹ eins